السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال یہ ہے اپنا سگا بھائی اگر ہر بات کا گلت مطلب نکالتا ہو بات بات پر بدل جاتا ہو اور حسد رکھتا ہو گھر کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے اس سے مسورہ لیا جائے بڑا سمجھ کے تو اس کو لگتا ہو کہ مجھ سے پیسہ مانگنے آئے تو کیا اس سے بینہ بولے چالے الگ رہا جا سکتا ہے وہ رہنے کو تیار ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ سگا بھائی اگر حسد کرتا ہو کچھ گلت مطلب سمجھتا ہو بہت ساری باتیں انہوں نے کہی تو اس سے الگ رہا جا سکتا ہے کی نہیں تو دیکھیں یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں دو لوگوں سے جڑی ہوئی باتیں ہیں اور اس طریقے جب بھی بات ہو تو اسے ایسے سوال بنا کے کسی سے نہیں گوشنا چاہیے بلکہ اس کو بھی ساتھ لے کر اور آپ دونوں کسی عالم کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہاں آپ اپنی بات رکھ سکیں اور سامنے والا بھی اپنی بات رکھ سکیں آپ جو یہ بات اپنے بھائی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسد کرتا ہے کچھ اور سمجھ لیتا ہے کیسے مان لیا جائے کہ آپ کا یہ کہنا صحیح ہے آپ کا یہ اپنے بھائی پہ الزام درست ہے اس کو کیسے ویریفائی کیا جائے ہو سکتا ہے کہ غلطی خود آپ کی ہو آپ کا بھائی بری ہو ہو سکتا ہے حاسد وہ نہ ہو خود آپ کر رہے ہو تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں خود سے آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حاسد ہے اور غلطی اس کی ہے بلکہ اس طرح کے معاملات کو دونوں مل کے کسی عالم کے پاس جانا چاہیے سنیں ترمیزی کی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تمہارے پاس دو لوگوں کا مسئلہ ہے یعنی دو لوگوں سے جڑا گوا مسئلہ ہے تو فلا تقضیل الاول تو پہلے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا حتی تسمہ کلام الاخر یہاں تک کہ دوسری کی بات بھی آپ نہ سن لیں تو جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو اس میں دونوں طرف کی بات سننا ضروری ہوتا ہے آپ نے ایک بات کہی دی وہ بھی اپنے بھائی کے تعلق سے اب آپ کا بھائی اپنے صفائے میں کیا کہتا ہے وہ تو نہیں ہم سن لیں اس لئے آپ کو کوئی جواب نہیں بھی آ سکتا ہے البتہ آخر میں جو آپ نے یہ پوچھنا چاہا ہے کہ بھائی اگر ایسا کرتا ہے تو ہم اس سے قطع تعلق کر سکتے کے نہیں تو دیکھیں سپوز اگر ہم مان بھی لیں فرض کر لیں کہ آپ کا کوئی بھائی ایسی کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی آپ کو یہ تو اجازت نہیں دیا سکتی کہ آپ قطع تعلق کر لیں کیونکہ اللہ ایک نظر فرماتے ہیں کہ سلمن قطع کا کہ جو تم سے تعلق توڑتا ہے اس سے تعلق جوڑو تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس سے تعلق جوڑیں اگر وہ نفرت کرتا ہے آپ محبت باتیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ ایسی باتوں پر قطع تعلق کر لیں کچھ حقوق کی بات ہے کچھ مسئلہ ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ بڑے کب ہوں گے کہ آپ خود چھوٹے بن جائیں اس میں آپ کا بڑکپن ہے سنانا بی دعوت کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ میں جنت کے ایک گوشے میں محل دلانے کا وعدہ کرتا ہوں اس شخص کے لئے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگرات چھوڑ دے للائی بند کر دے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو ابھی اس حدیث پر عمل کیجئے اور حق پر ہونے کے باوجود بھی حقوق سے دسبردار ہو جائے اپنے بھائی سے مل کر رہیے یہی صحیح طریقہ ہے ہمیں دیکھیں باتیں آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں